مزفرگرد سے خبر شامل کرتے ہیں جانبر سبائی وزیر براہ اکلیتی امور رمیز سنگھ اروڑا نے مزفرگرد کا دورہ کیا اور ڈیپٹی کمیشنر میاں اسمان علی کے ہمراہ مزفرگرد میں انتہانی مراکت کا معاینہ کیا اس موقع پر اڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد یوسف چھینہ اور سی ایو تعلیم تاریخ حبیبی ان کے ہمراہ تھے سبائی وزیر نے گل سینٹر آف ایکسلنس اور سردار کوڑے خان سکول میں قائم امتحانی مراکت کا معاینہ کیا انہوں نے تین امتحانی مراکت میں تمام تر سہولیات کا جائزہ لیا گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شفاف امتحانات کا انقاد حکومت بنجاب کی اولین ترجیح ہے امتحانی مراکت میں گیر مدل کا افراد کو داخل نہ ہونے دیا جائے سبائی وزیر نے سردار کوڑے خان سکول میں صفائی ستھرائی تزین و عرائش اور نظم و زب پر پر پرنسپل طاہر بشیر کی تعریف کی اور ان کی کارگردگی کو سہراہا بعد ازن سبائی وزیر رمیس سنگھ نے ڈسٹرٹ جیل مزفرگرد کا بھی دورہ کیا جس موقع پر ڈپری سپریٹینڈنڈ جیل رسول بکس کولاتی اسسٹن سپریٹینڈنڈ جیل مرفاروک بھی ان کے ہمراہ تھے سبائی وزیر نے جیل میں قید قیدیوں کو دی جانے والے سہولیات کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے جیل کے چند ہسپتار اور مختلف بیرکوں کو معینہ کیا سبائی وزیر نے نابالک بچوں کی بیرک کا بھی معینہ کیا سبائی وزیر نے نابالک قیدیوں میں عید کے دہائی تقسیم کیے سبائی وزیر نے کہا کہ جیل ایک اصلاحی مرکز بھی ہوتا ہے جہاں قیدیوں کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی سزا کارٹ کے رہائی پائیں تو معاشر کے ایک اچھے شہری بنیں اس موقع پر � انجائش ہے جبکہ اس میں آج کے دن تک آٹھ سو تیس قیدی موجود ہیں جس میں چودہ نابالک ہیں جن کو الہیدہ بیرک میں رکھا گیا ہے قیدیوں نے ناسف تعلیم فراہم کی جاتی ہے بلکہ ان کا مقرف ہونر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ جب یہ رہائی پائیں تو ایک اچھا روز کا شروع کر سکیں سبائی وزیر نمیز سنگھ نے ڈسٹرٹ جیل کے لان میں پودا بھی لگایا